السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد معزز زمحترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نماز مطالعے کے ایک حدیث پڑھیں گے جس حدیث کے نا جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کبھی کبھی مسجدوں میں ہنگامہ کر دیتے ہیں اس حدیث میں ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب معزز تکبیر اقامت کہہ دے اس کے بعد اگر امام کو کوئی ضرورت لاحق ہو جائے یا جماعت میں کچھ تاخیر ہو جائے امام کسی اہم کام میں مشغول ہو جائے اور کچھ فاصلہ ہو جائے جماعت کے درمیان اور تکبیر اقامت کے درمیان یہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے تکبیر اقامت کے درمیان اور جماعت کے درمیان کبھی کسی وجہ سے کچھ فاصلہ اگر ہو جائے دو چار منٹ پانچ منٹ کا دس منٹ کا تو دوبارہ تکبیر اقامت کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے مطالق حدیث ہے راوی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز باجماعت کے لئے اقامت کہہ دی گئی اقیمت السلاة ورجل يناجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزن نے تکبیر اقامت کہہ دی اور ایک صحابی ان کو کوئی ضرورت پیش آئی دینی مسئلے سے مطالق دین کا کوئی اہم مسئلہ ان کو پوچھنا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرنے لگے سرگوشی کرنے لگے کسی اہم مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھنے لگے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی ایک لمبے وقفے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے تھے یہاں تک کی صحابہ اکرام کو نید آنے لگی عیشہ کی نماز کا وقت تھا اونگ آنے لگی اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلے پہ آئے اور اپنے نماز پڑھائی تو اس حدیر سے پتا جلتا ہے کہ یہاں وقت کبھی ضرورت پیش آ جائے اور تکبیر اقامت کے درمیان اور جماعت کے درمیان کچھ دیر ہو جائے کچھ فاصلہ ہو جائے تو ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام صاحب کو لانتان مت کیجئے غلط جملے مس سنا یہ کہاں چلے گئے جماعت کھڑی ہونی چاہیے ابھی تو تکبیر ہو گئی یہ کوئی بٹن نہیں کہ بٹن دبا دیا موزن ہے تو امام کو مسلح پیانا چاہے بہت سارے لوگوں کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ تکبیر ہو گئی تو جماعت فوراں ہونی چاہیے کبھی ضرورت لائق ہو جائے اگر فاصلہ ہو جائے دو چار منٹ کا دس منٹ کا بھی تو مقتدیوں کو اس کا انتظار کرنا چاہیے تکبیر اقامت کے درمیان اور جماعت کے درمیان فاصلہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ اقامت کے بعد اگر امام کو کوئی ضرورت لائق ہو جائے مثال کے طور سے اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہے یا کوئی اور مسئلہ آگیا درپیش ہو گیا وہ کسی ضرورت سے چلا گیا دو چار منٹ کے لیے پانس منٹ کے لیے چھے منٹ کے لیے تو وہاں بھی مقتدیوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امام کے آنے کا انتظار کریں اللہ یہ کہ امام خود اپنا نائب کسی کو متین کر دے کہ ٹھیک آپ نماز کوئی پڑھا دے میں آ رہا ہوں تو اگر امام کسی ضرورت کے تحت تقبیر اقامت کے بعد چلا جائے کسی ضرورت میں مرشول ہو جائے تو مقتدیوں کو انتظار کرنا چاہیے اگر امام یہ کہہ کر جا رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں آپ لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے رہو انتظار کرو تو مقتدیوں کو انتظار کرنا چاہیے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں پتہ جلتا ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تقبیر اقامت کے درمیان اور جماعت کے درمیان گفتگو جائز ہے باتچید اگر کوئی اہم آ جائے تو کر سکتے ہیں خاصت سے امام اگر سب بندی کوئی غیرہ سے متعلق یا کسی اہم بات سے متعلق کچھ لوگوں کو سمجھانا چاہتا بتانا چاہتا ہے کچھ فاصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تقبیر اقامت کے درمیان اور جماعت کے درمیان گفتگو جائز ہے یا کسی مختدی کوئی امام سے کچھ اہم مسئلہ پوچھنا کچھ اہم بات سامنے آگئی کوئی امام سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے ضروری بات تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایشاہ کے نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے بات چیت کی یہاں تک ہی صحابہ اقرام کو نید آنے لگی اور بھی روایتیں آتی ہیں جسے پتہ جلتا ہے کہ ایشاہ کی نماز کے لیے ازان دی جاتی تھی اور صحابہ اقرام اپنی مسلے پر بیٹھ کر مسجد میں ایشاہ کی جماعت کا انتظار کرتے تھے یہاں تک ہی انہیں اونگ آنے لگتی تھی حتی تخفی قرعوسہم یہاں تک ہی ان کے سر جو ہے نید سے جھکنے لگتے تھے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور نماز پڑھاتے اور دوبارہ وہ لوگ حضور نہیں کرتے تھے تو یہ ہلکی نید جسے آدمی کو اونگ آتی ہے اس طرح سے اونگ آتی تھی تو اسے پتہ جلتا ہے کہ ایشاہ کی نماز مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اگر میری امت پر یہ بات مشکل نہ ہو جاتی یا ایک شاق بات نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ایشاہ کی نماز کو تاخیر کر کے ادا کریں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو دین کا علم حاصل کرنے اس طرح عمل کرنے کی تفیق دا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما امین ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن